ہندوستان میں ایک نیا ڈیڈیشن سٹارٹ ہوا ہے اپنے ہاتھوں میں لے رہی ہے ایسا ابھی نہیں کافی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے اسے جو ہے ہم ماب لنچنگ کہتے ہیں ماب لنچنگ خودی بھیڑ جو ہے وہ آرو پیٹ ہیرا لیتی ہے خود ہی وکیل بن جاتی ہے خود ہی کورٹ کسی جج اور خود ہی سب کچھ بننے کے بعد جو ہے فیصلہ آن دیسپورٹ دے رہی ہے ہم بات کریں گے تبریز ہتیا کانڈ کی جو تبریز حالی میں تبریز کو بھیڑنے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرنے کہ اس ماب لنچنگ کے ورود میں جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ بھی اتر چکے ہیں آزم خانے جو کہ رامپور سے ایم پی ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس میں ورود کیا ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے پاس جو ہے اپنا وردود پروزیشن کیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ماب لنچنگ کو جو ہے رکا جائے ایسا نہیں ہے کہ کوئی رول نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے یا قانون پریت نہیں ہوا ہے قانون بلکل بنایا گیا ہے سپریم کورٹ نے ماب لنچنگ کے لیے بہت ہی کڑا قانون بنایا ہے لیکن کسی بھی سٹیٹ نے ابھی تک اس قانون کو لاغو نہیں کیا ہے سوائے منیپور میں منیپور میں 2018 میں محمد فرخان کو موٹر بائک کے ایروپ میں جان سے مار دیا گیا تھا اس کے بعد کافی بھی رود پردشن ہوئے اس کے بعد اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے تو ہندوستان میں مہینیپور ایک وائد ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر جو ہے ماب لنچنگ کا جو قانون بنایا تھا اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے لیکن واقع اسٹیٹ میں کیا ہے ہم بات کریں گے جھارکنڈ کی جھارکنڈ میں ایسی جو گھٹناہ ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں جھارکنڈ کی جو سرکار ہے جو سی ایم ہے وہ سو رہے ہیں ان گھٹناہوں کو روکنے کا کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیوں کڑی سے کڑی کاروائی نہیں ہوتی ہے اگر کڑی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو اروپی جو ہوتے ہیں ان کے جو ہیں وہ خوصلے بڑھتے ہیں سترہ تاریخ کو سترہ جون کو جو ہے وہ تبریس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے جب وہ واپس لوٹ کیا رہا ہوتا ہے کسی دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں سے بتایا جا رہا ہے کہ پرویس جو ہے پونہ میں کام کرتا تھا وہ عید کی چھٹیوں میں جو ہے وہ اپنے گاؤں آئے ہوا تھا ملتے ہیں اب یہ نئی معلوم تھا کہ موڈر سائکل تبریس کی تھی یا چوری کی تھی برحال تبریس سے اس کا رام پوچھا جاتا ہے تبریس اپنا نام تبریس آساری بتاتا ہے اس کے بعد بس اس کا خصور شروع ہو جاتا ہے اس کو باندھ کے جو ہے وہ اتنا مارا جاتا ہے اتنا مارا جاتا ہے کہ باعث تاریخ کو جو ہے وہ تم توڑ دیتا ہے اور یہ ہی نہیں اس سے جے شرینام اور جے حنمان کے بھی کروائے جاتا ہے کہ وہ جو ہے جے حنمان اور جے رام کہے یہ کون بھیڑے ہیں یہ کون دھرم کے ٹھیک دار ہیں جو کہ یہ چیز کہہ رہے ہیں شاید یہ وہی لوگ ہیں شاید جو خود اپنا جو خود بھگوان کا نام نہیں لیتے ہوں گے خود جے شریرام جے حنمان نہیں کہتے ہوں گے لیکن ان کو دوسروں سے کہلانے میں مزاق کیوں آتا ہے اگر یہ لوگ بھگوان شریرام کے نام لیوا ہوتے تو شاید ان کو یہ بھی پتا ہوتا کہ بھگوان شریرام کبھی نہیں چاہیں گے یا کبھی نہیں انہوں نے چاہا کہ کسی بے گناہ کا چاہے ان لوگوں نے نہ روائن گیتہ کا پتا ہی نہیں ہے انہوں نے اگر یہ اپنے ریلیجیس بک کو پڑے ہوتے یہ سکول میں بھی نہیں پڑے جو چارشیٹ گیارے لوگ کے اخلاب جو دہر ہوئی تھی اس میں ذاتا لوگ جو ہیں وہ ہائی سکول پاس نہیں ہیں تو نہ انہوں نے ریلیجیس کے طور پر پڑا ہے نہ انہوں نے دنیا کی پڑائی پڑی ہے یہ لوگ جو ہیں اسی لیے جو ہیں یہ جانور بن گئے ہیں ان لوگوں کو راستے پہ لانا ایسا نہیں ہے کہ اسی بھی جھارکنڈ میں یہ لوگ ہیں کبھی بھی جو موب لنچنگ ہوتی ہے کبھی گوماس کو لے کے ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے کسی اور مدے کو لے جائے ہو جاتی ہے کبھی چوری کو لے کے ہو جاتی ہے تو اس موب لنچنگ کو اس وقت بھارت کے لیے روکنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یہ لوگ ہندوستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں رید مودے ایک طرف ہندوستان کو دنیا کے میں سب سے اوپر دکھانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ایسی گھٹنا کرتے ہیں جس سے جو ہے بھارت کی جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے بھارت کو یہ لوگ جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں سوچیں کہ اب ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان سے میری بہت بہت گزارش ہے ویڈیو بناتے ہیں لیکن اگر آپ تین نمبر دھوا دیں اگر سو نمبر کو تو آپ کا کیا چلا جائے پورے پورے گھنٹوں کی ویڈیو بنا کے پوست کر دیتے ہیں اس کو وائرل کر دیتے ہیں لیکن ان سے یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کو بھی خبر کر دیں آج تبریز انساری موب لینچنگ کا شکار ہوا ہے کل آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی آپ کی بھی ایسی ہی ویڈیو بنا رہا ہوگا تو آپ لوگوں کو سدرک ہونا ہے اس بھیڑ کو سدرک ہونا ہے موب لینچنگ کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے پورے ہندوستان میں جو ہے یہ دھرنے پردشن چل رہے ہیں کہنے لائٹس کی مارچ بھی نکالے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ جو موب لینچنگ کی جو حرکتیں ہیں کب رکیں گی اور سے زیادہ دیکھنا دلچپ سے یہ ہوگا کہ جو اسٹیٹس ہیں جو سپریم لو نے جو ہے وہ جو قانون پیش کیا تھا اس کو اسٹیٹس کب جو ہیں اپنے اپنے اسٹیٹس میں لاغو کرتے ہیں آپ بنے رہیے انڈیا انفرمیٹیو سٹیوڈیو کے ساتھ پھر کسی اور ٹاپک نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جائے ہیں